جیپر ممبئی ایکسپریس ٹرین گھٹا کا اپرادی کاؤنس ٹیبل کا ویڈیو وائرل موڈی یوگی کا کٹر سمر تھکنی سمدائی وشیش کے خلاف اگلا زہر جیپر ممبئی ایکسپریس ٹرین میں ہوئی ہاتھیہ کانڈ نے سبھی کو حیران کر دیا خبر میں ایک اور بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا دراصل جس کاؤنس ٹیبل نے اس ہاتھیہ کانڈ کو انجام دیا اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق چیتن سنگھ نے بی فائف کوچ کے اندر اپنی اے آر ایم رائفل سے پہلے اے ایس آئی ٹی کا نام مینہ پر گولی چلائی اور پھر عبدالقادر جو کہ مدھو بنی کا رہنے والا تھا اس پر گولی چلائی بعد میں اس نے پینٹری کار میں کا گیاد پیکٹی کے ہاتھیہ کر دی اور اے سکس کوچ میں چلا گیا جہاں اس نے جیپر کے ایک چوڑی بکریتہ ازگرکائی کو گولی مار دی جیپر ممبئی ٹرین پر کھلی فائرنگ اور اپنے ورشٹیٹی کے نام مینہ آتین گیاتریوں عبدالقادر ازگرکائی اور ایک پہچانے گئے ویکٹی کی ہتھیہ کے بعد اپی ایف کانسٹیبل چیتن سنگھ جو کہہ رہا ہے اس نے سبھی کا حیران کر دیا ہے ویڈیو میں چیتن کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو یوگی اور مودی کہنا ہوگا ممبئی میں ویسٹرن ریلوے کے ایک سوتر نے انڈین ایکسپریس کو بتائے کہ کڑھے طور پر سموداؤ پر بحث کے بعد لڑائی چھڑ گئی تھی سوشل میڈیا پر اس حتیہ کان کے بعد جنتا نے گودی میڈیا اور بی جے پی آئی ٹی سیل کو یہ کہہ کر ٹرول کیا ہے کہ انہوں نے سرکاری کرمچاریوں کے دماغ میں بھی زہر پروز دیا جس کا نتیجہ ہے کہ کانسٹیبل نے یاتریوں کی حتیہ کر دی ایک شخص نے اس معاملے پر ٹویٹر پر کہا دیج کو نفرت کی آگ میں جھوک کر حکمرانوں نے آخر کس موڈ پر لاکر کھڑا کر دیا ہے ہندوستان میں رہنا ہے تو لوگ مودی اور یوگی کہنا ہیں یہ کہتا ہوئے آج صبح پال گھر میں ممبئی جیپور ایکسپریس میں ایک آر پی ایف جمان نے اپنی سینئر اے ایس آئی سمیت چاری آتریوں کی ہاتھیہ کر دی سوچئے بھاچ پانے یہ زہر کس طرح پھیلا دیا دیج میں کہ سرکاری کرمچاری ہی اب درندے ہو گئے ہیں انگریز بھی اتنے درندے نہیں تھے جتنے یہ ہیں آمان بھی پارٹی کی نیتہ وینے مشرا نے لکھا بھاچ پانے کس قدر زہر دیش میں بھر دیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کر سمجھ جائیں گے آج ممبئی جیپور ایکسپریس میں ایک ریلویس رکشہ کرمی نے ہندوستان میں رہنا ہے تو مودی یوگی کہنا ہے کنارہ لگاتے ہوئے ریلویس رکشہ کرمی نے چار لوگوں کی ہاتھیہ کر دی اب آپ پیسے دے کر بھی ٹرین میں سیف نہیں ہیں ایکسیڈنٹ میں بھی بچ گئے تو اچمینی ویشنف ریلویس رکشہ کرمی سے مروا دیں گے وہ کیا دیش بنایا ہے مودی جی آپ نے چلتا پھرتا مانب بم بنا دیا دیش کو سرکاری کرمچاری اب درندے بند کر گھوم رہے ہیں میں انگ نام کے ایک پترکانے لکھا کر یہ ویڈیو اور آڈیو سچ ہے تو پھر آپ بس بلکل ٹھیک نازی جرمنی ہونے کے مہانے پر آکھڑے ہوئے ہیں اب تو دیکھتے جائیے بھی نہیں کہنا آپ سے بتائیو آپ نے بنا دیا وہی دیش جس کے لیے آپ نے دو ہزار چادہ میں نریندر مودی کو ووٹ دیا تھا اب کرتے رہیے بڑی بڑی باتیں ہائیوے چاٹیے ویدیش میں نام کینئے آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں